ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ہیری ایسے ہوں گے آج جو ریسی پی میں آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ ہے گاجر کا حلوہ یہ ہے سردیوں کی سوگات ونٹر کا موسم آ چکا ہے اگر جس نے اس موسم میں گاجر کا حلوہ نہیں کھایا اس نے کیا کھایا کیوں نہ ہم اس کو آج ٹرائے کریں اس میں میری زیادہ میند بھی نہیں لگی ہے تقریباً میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں تیار کر لیا اور بغیر قدوگش کیے گاجروں کو تیار کیا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح کی لال گاجرے میٹھی گاجرے آپ نے لے لینی ہے زیادہ موٹی نہ لیں پتلی گاجرے آپ لے لیں گاجروں کو اچھی طرح دھونے کے بعد آپ نے گاجروں کو اس طرح چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ لینا ہے ایک چیز آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنی اگر تو آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بائل آئیکن کو نہیں دبایا تو دبا لیں کیونکہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے مجھے اپریشیٹ کریں گے تو میں اس طرح کی اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آوں گا گاجروں کو میں نے اس طرح چھوٹے حصوں میں کاٹ لیا تھا یہ دیکھیں بالکل اس طرح آپ نے گاجروں کو کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد آپ نے اس طرح کا دیشکہ لینا ہے دیشکہ کے اندر یہ ساری گاجرے ڈال دینی ہے یہ دیکھیں بالکل اس طرح ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بوٹل میں پانی لینے اور اس کو زیادہ پانی نہیں ڈالنا نارمل بانی جس میں گاجنیں ہلکی ہلکی ڈپ ہو جائیں تو اس طرح آپ نے پانی ڈال کے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اگر تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کے پاس کھویا بنا ہوا ہے تو آپ اس کو سات من کی سیٹی لگا کے ککڑ میں بچڑا سکتے ہیں اس سے جلدی گل جائیں گی تو میں نے ساتھ ساتھ کھویا بھی بنانا تھا دو کلو یہ دودھ تھا اس کا میں نے کھویا تیار کرنا ہے اس لیے میں نے کیا کیا میں نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ دیا تاکہ پروپرلی میری چیزیں سیم ٹائم پر تیار ہوتی جائیں آپ یہ دیکھیں کمس کم مجھے پچیس میٹ لگی ہوں گے یہ گاجریں میری گل چکی ہیں گاجریں گلنے کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی ایک چمچ لیں آپ اس سے چیک کر لیں کہ آپ کی گاجریں گلی ہیں کہ نہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کا ایک چیز لے لیں جسے آپ نے اس کو اچھی طرح پریس کر کے ہلوے کی صورت میں اس کو اچھی طرح پریس کرنا ہے تاکہ کوئی موٹی موٹی گاجر رہنا جائے بلکل اس طرح کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرا پریس کرنے کے بعد اس فارم میں آ جائے گی اور پھر میں نے کیا کیا میں نے اس کو دوسرے برطن میں ہلوے کو شفٹ کر لیا اور اس کو اچھی طرح بھونا آپ نے اصل میں گاجر کے ہلوے کا مزہ تب بھی آتا ہے جب آپ اس کو اچھی طرح بھونتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ بھوننا ہے بہت اچھی طرح آپ نے اس کو بھوننا ہے کیونکہ اگر آپ ہلوے کو بھونیں گئی تو ہی ہلوے کا ٹیسٹ بہار آتا ہے اس کے اندر ہلکل کا پانی ہے ہم نے اس کو خوش کرنا ہے یہ بنائی کی صورت میں ہی اس کا جو گاجروں کا جو اندر پانی رہ جاتا ہے وہ ہم نے بنائی کے ساتھ اس کو خوش کرنا ہے یہ دیکھیں میرا تقریباً پانی تھوڑا تھوڑا خوشک ہو چکا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک کپ لے لیں چینی کا پہلے آدھا کپ ڈالیں اور پھر اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کر لیں تاکہ چینی گاجروں کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے بلکل اس طرح ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو باقی آدھا کپ چینی تھی وہ اس کے اندر پوری ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ہمارے پاس ڈھائی کلو کی گاجریں دی تو میں نے ایک کپ چینی کا ڈالا کچھ لوگ زیادہ ڈالتے ہیں کچھ لوگ کم ڈالتے ہیں تو ہم لوگ میڈیم شگر رکھتے ہیں تاکہ ہمیں میٹھے کا بھی ٹیسٹ آئے اور ساتھ گاجروں کا بھی آئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے کھی ڈالنا ہے میں نے دیسے گھی لیا اس کے پانچ چمچ میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اگر آپ کے پاس اچھی طرح بنائی کرنی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بنائی سے ہی آپ کے ہلوے کا ٹیسٹ اٹھتا ہے مزہ آتا ہے جو سمیل آتی ہے وہ زبردست ہو جاتی ہے آپ نے اس کی بنائی بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ کا اویلو پر آئے اس طرح آپ نے پھر پانچ سب جلاچیاں لے کے اس کو تھوڑی سی کرش کر کے اس کے اندر ڈال دینی ہے کیونکہ یہ بھی بڑھنے والا ہے اس کو تقریبا کہہ لے 45 منٹ ہو چکے تھے چولے پہ میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو بنایا ہے یہ اب بھی تقریبا تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں اب میں گاچروں کی بنائی کر چکا ہوں گی دیکھیں تھوڑا تھوڑا اوپر آ رہا ہے واہ کیا زبردست اس کے اندر جو سمیل آ رہی تھی نہیں میں کہتا ہوں زبردست ساتھ ہی ہمارا کا مزہ آتا ہے وہ آلہ ہے پھر آپ نے کچھ خوش میوے لینے ہیں میں نے یہ پستہ بادام اور کاجو لے کے اس کو کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیا تھا پھر میں نے اس کی بنائی کی تھی تاکہ اگر کوئی قصر رہ چکی ہے اس کی اندر وہ بنائی کی صورت میں وہ بھی اس کی پوری ہو جائے ساتھ ہی ہمارا کھویا تیار ہو چکا ہے یہ ہم نے دودھ کو بنا کہ کارڈ کارڈ کہ اس طرح اس فور میں لے آئے ہیں یہ کیا زبردست عالی مزہدار قسم کا کھویا ہے یہ ایک نمبر کھویا ہے یہ مکس جو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ مکس کھویا ہوتا ہے اس کے اندر سوکھا دودھ بھی ڈال دیتے ہیں یہ بلکل خالص کھویا ہے یہ آپ اپنی گاجروں میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کر لیں میں بار بار بنائی کا ورڈ اس لیے یوز کرتا ہوں کیونکہ اگر گاجریں تھوڑی سی کچھی رہ جاتی ہیں تو آپ کو گاجر کا ہی ٹیسٹ آتا ہے آپ کو باقی ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ نے اس کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے کیا مزہدار کیا اچھی سمیل آ رہی تھی یہ دیکھیں میں نے اس کی بنائی کی اور یہ کچھ اس فارم میں آ گیا بنائی آپ اس طرح تھوڑی سی اور کر لیں تاکہ اس کا جو گھی ہے وہ بھی اوپر آنا شروع ہو جائے میں نے اس کی تقریباً پانچ سے دس منٹ پھر بنائی کی اور یہ دیکھیں میرا گھی یہ دیکھیں اوپر آ گیا ماشاءاللہ زبردست عالی میرا حلوہ تقریباً تیار ہو چکا تھا تو پھر میں نے اس کو ایک اچھے سے اس کو ڈش آؤٹ کیا اور جو میوے تھے آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا کیا بات ہے مزہدار یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر ریڈ ریڈ وائٹ اور یہ اوپر میوے پڑے میں کہتا ہوں اتنا مزے کا لذیذ قسم کا یہ حلوہ تھا نا آپ باہر والے حلووں کو بھول جائیں گے اور اپنے گھر میں بنائیں گے یہ تقریباً میرا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر پورا حلوہ تیار ہو گیا اور مزہدار اتنا مزہدار کہ میں آپ کو کیا بتاؤ یہ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور کھائیں اپنی فیملی کو کھلائیں اپنے بھڑوں کو کھلائیں اور اپنے بچوں کو ضرور کھلائیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا شب بہر اللہ حافظ